میں ہوں ڈاکٹر نیا منور پروگرام زندگی ابھی باقی ہے آج کا ہمارا موضوع ہے کہ کیا کینسر واقعی ایک محلک مرض ہے کیا کینسر کے خوف سے لوگ مرتے ہیں یا کینسر کے وجہ سے لوگ خوف زدہ ہیں کیا ہم کینسر کے خوف سے نکل سکتے ہیں کیا ہم کینسر سے اپنے آپ کو مفوض رکھ سکتے ہیں تو یہ ایک پہترین ریسرچ ہے ان لوگوں کے لیے جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہیں اور ان لوگوں کے لیے بھی جو کینسر جیسی موضوع مرض سے اپنے آپ کو مفوض رکھنا چاہتے ہیں اوشا سٹیٹ میڈیکل یونیورسٹی ماسکو روس میں ایک ریسرچ پروگرام ہوا اور کینسر کے مہر ڈاکٹر گپتہ پرساگ یہ کہتے ہیں کہ کینسر کوئی محلق بیماری نہیں بلکہ لوگ اس کے خوف سے اور لوگوں کی بہیسی کی وجہ سے مرتے ہیں یہاں ایک بہت ہی خوبصورت بات اس تحقیق میں آئی اسی ریسرچ میں آئی کہ اگر کینسر کے مریض یہ تین کام کر لیں تو وہ کینسر جیسی موضوع مرض کے ساتھ لڑ سکتے ہیں اپنے آپ کو محفوظ کر سکتے ہیں کینسر سے بچ سکتے ہیں کینسر کے بیماری کے ساتھ سروائیو کر سکتے ہیں اور کینسر سے شفا یابی بھی حاصل کر سکتے ہیں کرنا کیا ہے کہ آپ نے ہر قسم کا میٹھا چھوڑ دینا ہے کیا کرنا ہے کہ ہر قسم کا پھلوں کا میٹھا بھی چھوڑ دینا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ کینسر کے خلیات جو ہیں وہ میٹھے کی وجہ سے بہت زیادہ سٹرانگ ہو جاتے ہیں اور جب آپ میٹھا چھوڑ جاتے ہیں آپ کی باڈی میں میٹھا نہیں جاتا تو وہ کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور کینسر کے خلیات جب کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں تو ان کی گریپ بھی لوز ہو جاتی ہے اور مریض کی وائٹل فورڈ ڈویلپ ہونا شروع ہو جاتی ہے جس سے مریض سروائیو کر سکتا ہے یہ ان کی ایک ریسرچ ہے دوسرا یہ ہے کہ آپ روزانہ ایک کپ نیم گرم پانی ناریل کا پانی استعمال کریں پیئے صبح و دوپیر شام تین ٹائم دوسرا تیسرا کہ روزانہ لیمن کا پانی استعمال کریں نیم گرم صبح و دوپیر شام ایک گلاس یہ تین کام آپ نے کرنے ہیں تو اس سے کافیات تک آپ کینسر جیسی موزی مرض کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ بات میری بھی تحقیق میں آئی ہے کہ اگر ہم میٹھا چھوڑ دیتے ہیں تو ہم بہت سے بیماریوں سے مفوض ہو جاتے ہیں جو صحت مند لوگ ہیں وہ پھل کھائیں لیکن جو بیمار ہیں وہ پھل کم کھائیں اور میٹھے کو کم سے کم اپنی باڈی میں جانے دیں بلکہ مسنوی میٹھا تو بالکل آپ کی باڈی میں نہیں جانا چاہیے اور اگر مسنوی میٹھا آپ نہیں کھاتے مسنوی میٹھے سے مراد ہے ڈبوں کے جوس چینی اور مٹھائییں بیکری یہ سب مسنوی میٹھے میں آتے ہیں اگر یہ میٹھا آپ چھوڑ دیتے ہیں تو آپ بہت حد تک سروائیو کر سکتے ہیں ہر بیماری سے مثلا شوگر آپ اگر شوگر کی دوائی کھا رہے ہیں اور آپ اگر روزانہ واگ کرتے ہیں تو میٹھا نہیں کھاتے تو آپ کی شوگر بھی کنٹرول رہنا شروع ہو جاتی ہے اسی طرح یہ کینسر جیسی موزی مرض کا مقابلہ کرنے کے لیے آپ کو اپنی وائٹل فورس بڑھانی ہوگی آپ کو اپنا مقابلہ کرنے اپنے مد و مقابل بیماری سے کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے آپ نے سارے ہتھیار ازمارے ہوں گے اور وہ آپ کے ہاتھ میں ہیں آپ اپنے کھانے پر کنٹرول کریں آپ پرزرور کھانوں سے آوائیڈ کریں پرزرور اشیاء سے آوائیڈ کریں اور یہ تین کام ضرور کریں مجھے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا اور آپ اس موزی مرض سے اپنے آپ کو مفوض رکھ سکیں گے اپنا بہت سارا خیار رکھئے گا دعا میں یاد رکھئے گا ٹکٹر میاں منور کو اجازت دیجئے گا اللہ حافظ